اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کی لوٹس کشمیر ہوں یہ طبیعت بہت زیادہ حراب ہے یہ میں گھر سے باہر نکلنی ہوں تو دیکھیں کلاوڈی ویدر ہے بہت اچھا ویدر ہے سب سے پہلے تو سب سے بہت زیادہ معذرت کہ میں کسی کی بھی ویڈیو ووش نہیں کر پا رہی اور اس وجہ سے میں نے ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کی یہ میرے گھر کی انٹرنس ہے جہاں سے ہم نکل رہے ہیں ہم باہر جا رہے تھے جوہاں میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا کہ آپ لوگ اسے بات بھی کر لیتی ہوں یہ سامنے انٹرنس ہے جہاں سے ہم لوگ بلڈنگ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو میری طبیعت تو نہیں ٹھیک ہے لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل سب ٹھیک ہوں گے حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میری طبیعت آج میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے بعد سے ہی حرام ہے کافی دن ہو جائیں گے ملیسن بھی لی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا یہ ہم باہر جوہاں نکلے تھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھی جانا تھا تو میں نے تھوڑی سی پھر جاتے ہوئے راستے میں ویڈیو کیپچر کر لی میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا بھی دوں جن لوگوں کی ویڈیوز میں ووچ نہیں کر رہی تو ونس انگین سوری کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ حراب ہے تو میں کسی کی بھی ویڈیو ووچ نہیں کر پا رہی ہوں لائیو میں بھی کسی کی نہیں آ پا رہی ہوں اور اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا میری آواز بلکل بند ہوگی ہے آج تو پھر تھوڑی سی بہتر ہے ساتھ میں ٹمپریچر ہے ساتھ میں فلو اور پتہ ہے ٹمپریچر سے کیسا فیل ہوتا ہے فلو میں ویسے بھی آئیز میں پانی آتا ہے تو اس سے پھر آپ سکرین کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا کسی کی ویڈیو آپ ووچ نہیں کی جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں سب کی ویڈیوز ووچ کروں گی انشاءاللہ جن لوگوں کی میں پروپرلی ووچ کرتی ہوں تو یہ ویڈیو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو بارش ہو رہی تھی باہر ہم لوگ جا رہے تھے فیدر یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے آن آف فیدر ہوتا ہے کبھی سنی کبھی کلاوڈی کبھی ونڈی کبھی کہتے ہیں اسے رینی ہوتا ہے مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرنے ہو رہی ہے سب کے ساتھ ہی ایسی طبیعت حراب ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو پتا ہے دل کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھلائے بھی نہ تو یہ میٹرو سٹیشن تھا ٹھیک ہے ایم لکھا ہوگا ہے بڑا سا کسی بھی یورپین کنٹری کے اندر جو ہے نا وہ چار طرح کی ٹرین چلتی ہے ایک انڈرگراؤنڈ ہوتی ہے میٹرو ٹرین جو ہوتی ہے ایک سٹی کے اندر چلتی ہے ٹھیک ہے ٹرین جو ہوتی ہے یہ جسے ٹرام بولتی ہے دو ہو گئی ایک جو ہے نا وہ سٹی ٹو سٹی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ برسل ہے تو اس کی جو دوسری سٹیز ہیں جیسے گینٹ ہے فلیمش ہے فلیمش تو ہے لینگویج ہے سٹی نہیں ہے لیکن اس طرف جاتی ہیں ٹھیک ہے تین طرح کی ہوگی ایک انڈرگراؤنڈ ایک سٹی کے اندر جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے گی ایک سٹی ٹو سٹی جو ہے وہ جاتی ہے ٹرین اور ایک فاسٹ ٹرین ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے کنٹری ٹو کنٹری جیسے یہاں سے پورے یورپ میں جو ہے وہ ٹرین جاتی ہیں فاسٹ ٹرین ان کے جو ہے وہ سٹیشن بنے ہوئے یہ آپ کو سامنے بس سٹیشن نظر آ رہا ہے تو یہاں سے بسیں جاتی ہیں یورپ کی کنٹریز میں جیسے جرمنی جاتی ہیں فرانس جاتی ہیں یہ اگین میٹرو سٹیشن آ گیا ہے تو چار ترہ کی ٹرینز ہوتی ہیں سٹی کے اندر سٹی ٹو سٹی انڈرگراؤنڈ اور کنٹری ٹو کنٹری جو انڈرگراؤنڈ چلتی اسے یہاں پر میٹرو ٹرین بھی بولتے ہیں انڈرگراؤنڈ بھی ہوتی ہے سم ٹائم ضروری نہیں کہ انڈرگراؤنڈ ہی ہو ٹھیک ہے تو پھر بسز چلتی ہیں مطلب پورے یورپ میں بھی بسز جاتی ہیں یہ جو ہے نا یہ امریکن ایمبیسی تھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں سے میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کروں گی میں نے بہت چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اجازت ہے اور میرے لئے بہت ساری دعائیں کیجئے گا اللہ حافظ